موسیقی اسلام علیکم ویورز ایجوگیشن گائیڈ پاکستان سے میں ہوں سیوانا ریاض ویورز آج کے یہ ویڈیو اے آئی او یو علامہ اقوال اوپن یونیورسٹری کے طالبات کے لئے ہے جو گھر بیٹھ کر اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جنہوں نے دوہزار بیس میں اپنا داکھلہ بھیجا تھا دو یا تین ماہ گزر گئے ہیں لیکن ان کو اپنی کتابیں نہیں ملی یا جن کو اپنی کتابیں مل گئی ہیں ان کو کتابوں کے ساتھ ایک فارم ملے ہے جس پر لکھا ہے لیم ایس آئی ڈی لوگن کریں آن لائن اپنی اسائنمنٹ اس پر سببٹ کروانی ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے لیم ایس آئی ڈی کہاں پر لوگن کرنی ہے یا ان کو یونیورسٹری کے طرف سے ایک میسیج ملے ہے یوزر نیم و پاسورٹ ملے اس کو لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتا وہ کہاں پر لگانا ہے کچھ ایسے طالبات ہیں جن کی یہ پرابلم ہے کہ یہاں تو ان کو بک نہیں ملی اگر ملی نہیں ہے تو وہ پوری نہیں ملی اور ان کو یہ پاسورٹ اور یوزر نیم ہے یہ بھی نہیں ملے تو وہ کیسے اپنا لائن ایس آئی ڈی جو ہے لوگن کرنے کیسے اپنی آن لائن اسائنمنٹ وہاں پر سببٹ کروائے آج کی میری یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھئے گئے میں آپ کو ساری اس میں ڈیٹیل بتاؤں گی سب سے پہلے آپ نے کروم پر جانا ہے کروم پر جا کے آپ نے اے آئی او یو سرچ کرنا ہے اے آئی او یو سرچ کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹریفیس سامنے آئے گا یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی یا لامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کلک کرنا ہے اس پر یہاں پر لکھا ہے اگاہی لائن ایم ایس پورٹل یہاں پر لوگن پر کلک کرنا ہے اگر تو آپ موبائل پر سرچ کر رہے ہیں تو کچھ اس طرح کا انٹریفیس ہوگا اگر آپ پی سی والا انٹریفیس جاتے ہیں یہ تھری ڈوٹ ہے اوپر رائٹ ہینڈ پر کلک کریں لاسٹ پر دیکھیں ڈیکسٹوپ سائٹ آڈا یہاں پر کلک کر دیئے دیکھیں یہ پی سی والا انٹریفیس آپ کے سامنے آگا ہے فرسٹ پر لکھا ہے فیس ٹو فیس پروگرام سیکنڈ پر ہے سائنمنٹ سب میشن لاسٹ پر ہے آن لائن ورکشوپ آپ نے سیکنڈ پر جانا ہے سائنمنٹ سب میشن کیونکہ فرسٹ آپ کا یہ ہی ہے سائنمنٹ آن لائن آپ نے ورڈ پر کرنی ہے پی ڈی آئی فار میں کنورٹ کر کے یہاں پر آپ نے جو آپ نے آئی ڈی لیل ایم ایس لاغن کرنی اس پر آپ نے آپ نے جو ٹیچرز ہیں ان کو سینڈ کر دینی ہے اب دیکھیں اس کو ہم نے کلک کیا تھا یہ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے آگئے یوزر نیم یوزر نیم پر آپ نے کیا کلکھنا ہے جو آپ نے اے آئی او یو سے آپ کی جو ریجسٹریشن ہوئی ہوگی وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ریجسٹریشن نمبر لکھنا ہے فار ایم پل آپ کو میں لکھ کر داتی ہوں یہ فرس کر لیں آپ کی ریجسٹریشن نمبر ہے اس کے آگئے آپ نے کیا لکھنا ہے .aiou.edu.pk یہ آپ نے لکھنا ہے ریجسٹریشن نمبر .aiou.edu.pk پاسورٹ اب آپ نے پاسورٹ کیا لکھنا ہے جو آپ کا چلان نمبر ہے وہ لکھنا ہے اور اس کے ساتھ جو بینک کی رسید نمبر ہے جو بھی پروبلمز آپ کو کریئٹ ہوئی ہیں وہ ساری سولف ہو جائیں گی